نمشکار میں رام بغتنے کی ساہیتی سندیز سنکلب اور ساہیتی شیشنک ساماجک سنستہ کانپور سے میں اس ساہیتی پٹل میں جڑ کر اپنے آپ کو گورمیت محسوس کر رہا ہوں اس سنستہ کا پریچے کرواتا ہوں اس کے سنستہ پک آدھرنیا محس اسٹانہ جی ان کا میں ہارتک نمن کرتا ہوں کنور کے دوارا اور اس کے سنستہ پک آدھیکش ہے اور آئیو جگ جو کرواتے ہیں آدھرنیا کسیم سنگھ عویچل جن کے سانید سے میں یہاں پہنچا ہوں اور اس کے سنیو جگ ڈاکٹر منوج اگروال اور اس کے سچیب ہے آدھرنیا دھول پرکاس سنگھ تو میں آپ لوگ کے سمکش کنور سے رام بغتنے کی اسپٹل پر اپستت ہوں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوں پھر بھی آپ لوگ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اپنی پرستتی رکھوں گا کنور کی اور سے جیسے کی آج شہیدی دیوہ سے ان شہیدوں کے لیے شہشت نمن کرتے ہوئے اس پیج کے دوارا پرتشتی پیج ہے بہت سوپرسید پیج ہے کیونکہ بہت سارے گن مانے اس سنستہ پک کو چلا رہے ہیں تو دیری نہ کرتے ہوئے سمیں پینتاریس منٹ کا ہے پہلی پرستتی ویر شہید جب ایک سینک شہید ہوتا ہے تب سارا دیش روتا ہے جب ایک سینک شہید ہوتا ہے تب سارا دیش روتا ہے جب ایک سینک بھارت کھوتا ہے تب بھارت ویر سپیت کو کھوتا ہے تب بھارت ویر سپوت کو کھوتا ہے جب ایک سینک شہید ہوتا ہے تب سارا دیش روتا ہے جب ایک سینک بھارت کھوتا ہے تب بھارت ویر سپوتوں کو کھوتا ہے شہیدوں کی بھرپائی کون کریں شہیدوں کی بھرپائی کون کریں شہیدوں کی کمی کو کیسے دور کریں شہیدوں کی بھرپائی کو کون کریں شہیدوں کی کمی کو کیسے دور کریں آؤ شہیدوں کو نمن کریں آؤ شہیدوں کو نمن کریں ان کی قربانیوں کو نمن کریں جب ایک شہینک شہید ہوتا ہے تب سارا دیش روتا ہے چھوٹی سی پرستو تھی میں یہاں پر ہمارے آدنیا کسوم یہ جڑے ہیں تو میں ان سے نیویدن کرتا ہوں اگر میری آواز آ رہی ہے تو ایک بار پرتکریہ کریں جیسے کہ شہیدی دیوس ہے تو شہیدوں پر میں نے چھوٹی سی قویتہ رکھی ہمارے دیش میں اور پورے بشو میں جل کا سنکٹرہ بہت ہے اور جیسے بھی ہر سال جل دیوس مناتے ہیں اور جل دیوس پر ہم صرف قویتہوں کے مادھیم سے ایک میسیج اور سندیج دینے کا پریاس کرتے ہیں کیونکہ ہم وہ عدکاری وہ نیتہ تو نہیں کہ ہم جل پر کوئی بہت بڑا کام کریں ایک لکھک جو اپنے کلوں کے دوارا لوگوں کو جن چیتنا کو جگانے کی کوشش کرتا ہے تو میرا پریا سے جل کے وشے میں تھوڑی سے آپ کے سمکس پرستطی رکھوں میں آدھرنیا قسم جی کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ستیہ سندیج ایک سنکلپ سہیت سنسطح میں مجھے کابی پاٹ کرنے کا موقع ملا جل سے جیون چھوٹی سی رچنا ہے جل بین کل نہیں جل بین جیون نہیں بوند بوند کے لیے ترسنا ہوگا جل کے لیے آپس میں کبھی لڑنا ہوگا حالانکہ بڑے بڑے شہروں میں ابھی بھی جل کے لیے بہت لڑائی ہوتی ہے آپ گرمیوں کے موسم میں دیکھتے ہوں گے جل بین کل نہیں جل بین جیون نہیں بوند بوند کے لیے ترسنا ہوگا جل کے لیے آپس میں لڑنا ہوگا ندیاں تالاب کوان نت گھڑتے جا رہے ہیں ندیاں تالاب کوان نت گھڑتے جا رہے ہیں پرائیورن کا اثر اب دکھتے جا رہے ہیں ندیاں تالاب کوان نت گھڑتے جا رہے ہیں پرائیورن کا اثر اب دکھتے جا رہے ہیں یوجنائیں سرکار کی کاغجوں تک سیمت یوجناہے سرکار کی کاغجوں تک سی میت دینی ہوگی ایک دن سب کو اس کی قیمت دینی ہوگی ایک دن اس کو سب کی قیمت گاؤں گاؤں جل سنگرہ ٹینک بنے ہیں یوجناوں کا لاب لے کر سب کھالی پڑے ہیں یوجناوں کا لاب لے کر سب کھالی پڑے ہیں انسان مطلبی اور یوجناوں کا لاب لیتا لاکھوں کے بنے ٹینکوں کو کھالی پھر چھوڑ دیتا کول اور نہروں کی یوجنایں بہت چلے ہیں پھر بھی کئی گاؤں آج بھی تر سے ہیں نل گھروں میں ایک لگے ہیں اس کے بھی کئی بٹوارے آج ہوئے ہیں جل سنگرہ کے اور بھی یوجنایں ہیں بارش کا پانی کو اکٹھا کر بار اور ندیوں کے پانی کو سنگرے کر گھر میں بوند بوند کو بچا کر جل سنگرہ کے اور بھی یوجنایں ہیں بارش کے پانی کو اکٹھا کر بار اور ندیوں کے پانی کو سنگرہ کر گھر میں بوند بوند کو بچا کر ہاں جل بین کل نہیں جل بین جیون نہیں جل بین کل نہیں جل بین جیون نہیں بوند بوند کے لیے ترسنا ہوگا جل کے لیے کبھی آپس میں لڑنا ہوگا ہاں جل بین کل نہیں جل بین جیون نہیں چھوٹی سی رچنا آپ لوگ کے سمکس اس جل دیوس پر ہمارا پریاس رہتا ہے لوگوں کو کلموں کے دوراچے اتنا دینا باقی پریاس تو انسان کو خود کرنا جتنی بھی پٹل سے جھوٹتے جا رہے ہیں میں نیوے دن کرتا ہوں کہ اس پٹل کو آگے لے جانے کے لیے شیئر کرتے رہے اور پرتکریہ کرتے رہے ہم کوئی بھی لیکھک کسی بھی رادیتک دلوں کو پرموٹ نہیں کرتا ہے اس کی ایک بھاونہ ہوتی ہے سمبھاونہ ہوتی ہے جو بھی لکھتا ہے تو وہ ایک میسیج کے لیے لکھتا ہے چھوٹی سی رچنا ہے نیت اور نیکی ساپ ہوتوں یہ خاص کر ان پارٹیوں کے لیے لکھا ہے جیسے پنجاب میں الیکشن ہوا اور الیکشن ہوتی ہے پنجاب سرکار نے کچھ جو ہے بدلی کیے کچھ پرکار کے رانیتی میں بدلاؤ کیا جیسے وہاں پر کچھ روزگار دینے کی گھوشنیں کی اور ستہ میں آتے ہی ان نیتاؤں کے جو سرکشہ کریمیوں کو انہوں نے ختم کر دیا جس میں سرکشہوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے ہمارے بھارت دیش میں اور ساتھ میں ان نیتاؤں کے جو ہے پنجاب کرنے کا بھی ایک آبیہن چلا ہے پنجاب کو بند کرنے کا تو چھوٹی سی رچنا ہے نیت اور نیکی ساپ ہو تو دیکھئے رانیتک دلوں کی اگر نیت اور نیکی ساپ ہو تو دیش میں بہت سارے کام ہوتے ہیں نیت اور نیکی ساپ تو سب کام ہو سکتے ہیں کرمچاریوں کا پنجاب نہیں تو نیتاؤں کا کیسے ہو سکتا ہے کرمچاریوں کا پنجاب نہیں تو نیتاؤں کا کیسے ہو سکتا ہے بیروجگاروں کا پینشن ہے تو نیتاؤں کا کیسے ہو سکتا ہے نیت اور نیکی ہو تو سب کام ہو سکتے ہیں ہا نیت اور نیکی ہو تو سب کام ہو سکتے ہیں جو دیش ہت کے لیے چناؤ لڑ سکتا ہے جو دیش ہت کے لیے چناؤ لڑ سکتا ہے وہ نہ ہونے والا کام بھی منٹوں میں کر سکتا ہے جو دیش ہت کے لیے چناؤ لڑ سکتا ہے وہ نہ ہونے والا کام بھی منٹوں میں کر سکتا ہے پہلے فال تو شرکشہ ہٹا دی پہلے فالتو سرکشہ ہٹا دی اب فالتو پینشن ہٹا دی پہلے فالتو کی سرکشہ ہٹا دی اب فالتو کی پینشن ہٹا دی نیکی نیت اور نیکی اصحاب ہو تو سب کام ہو سکتے ہیں بس نیت اور نیکی کی بات ہے یہ چھوٹی سی رچنا اس میں ہم نے ایک کوشش کرنے کی جہار کہ جتنے بھی رانیز ایتا ہمارے دیش میں کام کرتے ہیں اگر ان کے نیت اور نیکی ہو تو بہت کام ہو سکتے ہیں جیسے پنجاب میں ابھی جو سرکار نے کیا کہ ان کے جو جو بیدھائک ہوتے ہیں سانسد ہوتے ہیں ان کے جو ہے جو سرکشاہوں کو کم کر دیا جیسے سرکشاہوں پر کتنی سارے جو ہے جو ہمارے دیش میں جو خرچا ہوتا ہے ساتھ ہی جو بیدھائک اور سانسد پینسل لے رہے تھے ان کو بند کرنے کے جو ہے یہ کبھیہن چلا ہے ایسے ہی پورے بھارت میں ہو تو بہت سارے مہنگائی پر کنٹرول ہو سکتا ہے بے رجگاری کم ہو سکتی ہے یہ نیت اور نیکی پر ہی ڈپین کرتا ہے چھوٹی سی رچنا ہم نے کوشش کی تھی میں کنور کہا ہوں تو کنور میں ہمارے ہیما چل کہوں پہلا ہیما چل کہوں پھر کنور کہوں پہلا تو مان لیتے میں بھارت کہوں یہ تو گرب کی بات ہم بھارت کے ہیں اور اس کے بعد ہیما چل کہوں پھر کنور کہوں ہیما چل میں ہمارے بہت سارے تیوار ہوتے ہیں آج کل فاگ میلا ہے فاگ میلا فاگ ان کے بسند تریتوں کے آگمن کے دوران ہوتا ہے یہ دیوی دیبتاؤں کا تیوار ہے تو چھوٹی سی اس پر میں پریچے آپ لوگوں کو کرواتا ہوں فاگ میلا کا پیار دیووں کی دیو بھومی ہیمانچل ہے پیارا دیووں کی دیو بھومی ہیمانچل ہے پیارا سارے جگ سے نیارا ہیمانچل ہے پیارا دیووں کی دیو بھومی ہماری 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 ہمار ڈھول نگاڑے اور گیت سنگیتوں کا ملنے بچھڑنے کا انوکھا پرمپرا کھیل کھلونے مٹھائیوں سے ہرہ بڑا دیووں کی دی بھومی ہمانچل ہے پیارا سارے جک سے نیارا ہمانچل ہے پیارا دیووں کی دی بھومی ہمانچل ہے پیارا یہ ہمارے ہمانچل کے تیوار ہے منڈی کی شبراتری کلو کا دشیرہ رامپور کے لوی اور منڈی کے ہولی ہمارے تیوار ہمانچل میں بہت سارے سپریسید ہیں تو یہ جو فاگ میلہ کا تیوار ہے فاگ میلہ میں دیووں کا ہے جتنے بھی ہمارے کنور میں ہمانچل میں جو دیوی ہے دیوی دیبتاؤں کو رامپور کا جو ہے ہمارے بیر بھدر راجہ بیر بھدر مکہ منتری تھے ہمارے پہلے کئی سوارگیں ان کے جو راج میل میں بشال جو ہے یہ جو آئیو جن کیا جاتا ہے دیووں کو بلائی جاتا ہے دیووں کو جو وہاں پر جو ملائی جاتا ہے اس پرکار سے دیو کاردار بھگے جتنے بھی ہیں ان کے وہاں ہمارے ہمانچل کے لوگ جاتے ہیں اور ان کے آشروار لیتے ہیں ہم پرکرتی سے ملے ہیں اور ہمارا پرکرتی میں آنا بھگوان کے دورا ہے میں سب سے پہلا تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے پٹل سے جڑ رہے ہیں سب کو میں نام نہیں لے پاؤں گا میں سب کو ابھی نندن کرتا ہوں کنور کے دورا میں رام بھگتنی کی سب کو پرنام کرتا ہوں چھوٹی سی رچنا کی پربو کا جو نیائیں ہیں کس پرکار کا ہے پربو کا جو لیلہ ہے سریشتی میں کیسا رہتا ہے کیسا ہے یہاں پربو کا نیائیں یہ میرا چھوٹی سی رچنا ہے ریتویں آتی ہے اور موسم مدلتے ہیں ریتویں آتی ہے اور موسم مدلتے ہیں کبھی گرمی تو کبھی تھنڈ پڑتی ہے ریتویں آتے ہیں اور موسم مدلتے ہیں کبھی گرمی تو کبھی تھنڈ پڑتی ہے کبھی برسات تو کبھی سوکھا پڑتا ہے کبھی توفان تو کبھی باہر پڑتا ہے کبھی بھوکم تو کبھی سنامی بڑھتا ہے کیسا یہاں پربوکہ نے آئی کبھی بھوکم تو کبھی سنامی بڑھتا ہے کیسا یہاں پربوکہ نے آئی ہاں کوئی لنگڑا تو کوئی اندھا کوئی لنگڑا تو کوئی اندھا لوٹ مار اور ہتیاں اب یہاں دھندا کوئی لنگڑا تو کوئی اندھا لوٹ مار اور ہتیاں اب یہاں دھندا کوئی راجہ تو کوئی فکیر کوئی گریب تو کوئی امیر کوئی راجہ تو کوئی فکیر کوئی امیر تو گریب کوئی پنڈت تو کوئی راجپوت کوئی پنڈت تو کوئی راجپوت دیا نہیں کسی نے ان کا کوئی ثبوت کوئی پنڈت تو کوئی راجپوت دیا نہیں انہوں نے کسی کا ثبوت کوئی آشک تو کوئی آوارا کوئی شادی شدہ تو کوئی کمارا کوئی آشک تو کوئی آوارا کوئی شادی شدہ تو کوئی کمارا کوئی ان پر تو کوئی بابو کوئی نہیں یہاں کسی کے کابو کہیں دھوپ تو کہیں چھایا پھر بھی یہاں سب پر ہے پربو کا سایا دیکھیں پورے سرشتی ہے ہم کسی پردار کے اوچائے کانے ہوں گے اندے ہوں گے لنگرے ہوں گے یا پھر ہم امیر ہے گریب ہے سب یہ جو پرکرتی کی مایا ہے اور کچھ دنوں کا سایا ہے یہاں پر ہمیں اب اپنا رول کو نبھاتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنا جو ایک ایکٹنگ کو نبھاتے ہوئے یہاں سے رخصت ہونا ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھوگتے گا تو آدھر نیا کسی جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو میں ان کا آبھار بکٹ کرتا ہوں چھوٹی سے رچنا ہے وقت کا مارا آج انسان یہ تو سبی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان وقت کا مارا ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو یا پھر انے ہیں پورے بھارت میں پورے ہمچل میں یا پورے سرشتی میں آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو وقت کا مارا نہ ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو کسی برگار کے تو چھوٹی سے رچنا پیدا ہوا سنگرش کرتے کرتے خود کو سمبھالا پیدا ہوا سنگرش کرتے کرتے خود کو سمبھالا جب پیٹ کا خیال آیا پریوار بچوں سے سبی روجگار کو نکلے کوئی دھیاڑی لگائے کوئی کھیتی کرے پر پورا ہوتا نہیں کوئی دھیاڑی لگائے کوئی کھیتی کرے پر پورا ہوتا نہیں آج وقت ایسا گجر رہا آج وقت ایسا گجر رہا پرکرتی ہمیں رولا رہی سرکاریں ہمیں رولا رہی انسان بیوس کہتے ہیں کہ جو مجبور اور بیوس اور گریب ہے اس کے پر پرکرتی بھی اور جو ہے سرکاریں بھی اور قدرت بھی جو ہے جو ایک الگ سے بہوار کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھی نہیں رہتا ہے تو یہ دیکھیں آج وقت ایسا گجر رہا پرکرتی ہمیں رولا رہی سرکاریں ہمیں رولا رہی اور انسان بیوس ہو گیا تو ایک اس پرکار کا رولا رہی اس پر بھی دھیان دینا ہے کھیتی کرو تو پرکرتی اجار دیتی کئی پر آپ کو دیکھو تو پھانی آرہا ہے سنامی آرہے برب کے اولے آرہے اس پرکار سے کھیتی کرو تو پرکرتی اجار دیتی پڑھائی کھوپ کرو تو نوکری ملتی نہیں بیاب کرو بیاب کرو تو ٹیکس لون میں پورا ہوتا انسان دیکھی کہاں بیبس ہے کھیتی کرو تو اجار دیتی ہے پڑھائی کھوپ کرو تو نوکری ملتی نہیں بیاب کرو تو ٹیکس لون میں پورا ہوتا یہ ان لوگوں پر بیتیت ہوتا ہے جو مدھیم ورکے ہیں گریب ورکے ہیں جو پروزوں کی پروپٹی پر جی رہے ہیں یا پھر ویراست میں پروپٹی ملائے ہیں ان کے لیے نہیں ہو تو ویڈیو شوہ میں گھوم رہے ہیں وہ راجنیتہوں کے جو ہے راجنیتہوں کے ساتھ جڑ کر راجنیت کے دل تیار کر کے لڑ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے مدھیم اور چھوٹے ورکے کیا ہوتا ہے کھیتی کرو تو پرکتی اجار دیتی ہے پڑھائی کھوپ کرو تو نوکری ملتی نہیں بیاب کرو تو ٹیکس اور لون میں پورا ہوتا ہے آگے ہیں آخر اب جیے کیسے آخر اب جیے کیسے مہنگائی بے رج گاری نے کمر توڑ دی سرکار اور پرکتی نے انسان کو ایک مک مور دی اب جائے تو کہاں جائے سرکاریں کچھ کرتی نہیں پرکتی دیا دکھاتی نہیں معلوم کس جنم کام پاپ کوپتد رہے ہیں اب جائے تو کہاں جائے سرکاریں کچھ کرتی نہیں پرکرتی دیا دکھاتی نہیں معلوم نہیں کس جنم کا ہم پاپ بگترے ہے پیدا ہوا سنگرش کرتے کرتے خود کو سنبھالا جب پیٹ کا خیال آیا پڑیوار بچوں سہیت سبی روجگار کو نکلے کوئی دھیاڑی لگائے کوئی کھیتی کرے پر پورا ہوتا نہیں تو چھوٹی سرچنا اور آپ لوگ جڑے ہیں میں سبھی کو نمن کرتا ہوں اس پیج کے دوارا ہولی بیٹ گئی لیکن ہولی میں ہم رنگوں کے تواہر سے کھیلا جاتا ہے کچھ دیر میں ہم رنگ لگاتے ہیں آپسی پیار کو درشاتے ہیں میل ملاب کرتے ہیں اور بعد میں ہم رنگ چھوٹ نہ دو کر نکال دیتے ہیں لیکن اگر پیار کا رنگ ہو تو پیار کا رنگ صدیوں تک مرتے تک چھوٹتا نہیں ہے چھوٹی سرچنا ہے ہولی کا رنگ کتنا بھی گارہ ہو نکل جاتا ہے ہولی کا رنگ کتنا گارہ ہو نکل جاتا ہے ہولی کا رنگ کچھ گھنٹوں کے لیے رشتوں کو جوڑتا ہے ہولی کا رنگ کچھ گھنٹوں کے لیے رشتوں کو جوڑتا ہے پیار کا رنگ صدیوں تک رہتا ہے اس رنگ کو نکالنا مشکلی نہیں نامونکن ہوتا ہے چھوٹی سی رچنا ہے ہولی کا رنگ کتنا بھی گاڑا ہو نکل جاتا ہے ہولی کا رنگ کچھ گھنٹوں کے لیے رشتوں کو جھوڑتا ہے پیار کا رنگ صدیوں تک رہتا ہے اس رنگ کو نکالنا مشکلی نہیں نامونکن ہوتا ہے پیار کا رنگ ایک بار لگ گیا ہاں پیار کا رنگ ایک بار لگ گیا صدا صدا کے لیے رنگ چڑ جاتا ہے پیار کا رنگ ایک بار لگ گیا سدھا سدھا کے لیے رنگ چڑھ جاتا ہے یہ رنگ تب ہی اترتا ہے یا رنگ تب ہی اترتا ہے جب ہم بشواس کا ہاتھ کرتے رشتوں کی اہمیت کو نہیں دیتے مو لالچ دوش اسکرود مو لالچ دوش اسکرود پیار کے رنگ کے دشمن مو لالچ دوش اسکرود پیار کے رنگ کے دشمن ہے جس وقتی میں یہ گن ہو جس وقتی میں یہ گن ہو یہ رنگ اس پر کبھی چڑھتا نہیں پیار کا رنگ ہر کسی پر آسانی سے لگتا نہیں پیار کا رنگ ہر کسی پر آسانی سے لگتا نہیں پیار گلام نہیں پیار آجاد ہے پیار گلام نہیں پیار آجاد ہے پیار کے رنگ کو میں پوچھ کریں ہولی کا رنگ کتنا بھی گاڑا ہو نکل جاتا ہے ہولی کے رنگ کچھ گھنٹوں کے لیے لیشتوں کو جوڑتا ہے پیار کا رنگ صدیوں تک رہتا ہے پیار کا رنگ صدیوں تک رہتا ہے تو یہ چھوٹی سی رچنا اپنوں کا پیار اور سنے بنا رہے یہی ہم چاہتے ہیں یکرین میں لڑائی ہے اور یکرین کی لڑائی ابھی تک تھمینی ہے تو یہ ید دیتا کیا ہے چھوٹی سی رچنا ہے یہ ید یہ جھگڑے یہ ید یہ جھگڑے رہنے دو اور انسانیت کو جینے دو ان معصوموں کا کیا قصور جو مر رہے جنہیں مار رہے یہ ید یہ جھگڑے یہ ید یہ جھگڑے رہنے دو انسانیت کو جینے دو ان معصوموں کا کیا قصور جو مر رہے جنہیں مار رہے یہ جگہ یہ جمین یہ دولت اور ابھیمان کی یہ جگہ یہ جمین یہ دولت اور عمیمان کی لڑائی آخر کب تک اس ید میں مر کون رہا راج نیتاؤں کا عمیمان اہنکار لے رہا ماسموں کی جان راج نیتاؤں کا عمیمان اہنکار لے رہا ماسموں کی جان چھوٹے بڑے یہاں کسی کو نہیں پہچان راج نیتاؤں کا عمیمان اہنکار لے رہا ماسموں کی جان چھوٹے بڑے یہاں کسی کو نہیں پہچان ید نرست ہو اور سمجھوتے کی پہل ہو ید کوئی بھی دیش کرے مارے جاتے ہیں ماسم ید کوئی بھی دیش کرے مارے جاتے ہیں ماسم ید لائے گا بہت دکھت پرنام مہنگائی بیروزگاری انیک بیماریوں کو کوئی تو روک لو ہاں کوئی تو روک لو یہ ید یہ جھگڑے رہنے دو یہ ید یہ جھگڑے رہنے دو ارے انسانیت کو جینے دو ان ماسموں کا کیا قصور جو مر رہے جنہیں مار رہے تو یہ ید کی دشا دشا جس پرکار سے یکرین کی لڑائی چلی ہے ابھی کچھ ہی دن ہمارے یہاں پر جو ایک فلم دکھائی دی کشمیر فائل تو اس پر میں نے چھوٹی سی رچنا لکھی کہ کشمیر فائل دکھایا دکھانے کا مقصد کیا ہو کشمیر فائل دکھانے کا بھی مقصد ہونا چاہیے کیا ہم اس گھٹناوں کو یاد کر سامپرد دائیتوں کو جو بڑھا ہوا تا نہیں دے یا پھر ہم اس گھٹنا کو دکھا کر ورطمان میں کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم تو اپیل کرتے ہیں سرکار سے اگر آپ جنسنکھا بل لاتے نہیں ہو تو کشمیر فائل جیسی گھٹنا پہوشی میں اور بھی ہو سکتی ہے تو چلیے یہاں پر ہم چھوٹی سی رچنا رکھتے ہیں جنسنکھا نیرانترن ہو جنسنکھا کو نیرانترن نہ کیا تو بھوشی کا نجارہ کشمیر فائل سے بھی بھی ہوگا جنسنکھا کو نیرانتر نہ کیا تو بھوشی کا نجارہ کشمیر فائل سے بھی بھی ہوگا موت کا منجر جو دیکھا دیکھا موت کا منجر جو دیکھا کشمیر فائل میں موت کا منجر جو دیکھا کشمیر فائل میں دیکھ کر درد تو ہوتا ہے دیکھ کر درد تو ہوتا ہے اس طرح حالت تھا جب ہاں اس طرح حالت تھا جب کیوں نیتا چپ رہتا ہے ہاں کیوں نیتا چپ رہتا ہے ہم نے تو سنا تھا کشمیر میں ہوا تھا جو نرسنگھار ہم نے تو سنا تھا کشمیر میں جو نرسنگھار آج فلم دیکھ کر پکار رہا یوہا سنسار آج فلم دیکھ کر پکار رہا یوہا سنسار جن سنکھیاں بل لادو بھوشی کی پیڑی کو کشمیر فائل جیسا منجر نہ ہو ہاں جن سنکھیاں بل لادو بھوشی کی پیڑی کو کشمیر فائل جیسا منجر نہ ہو ہاں جن سنکھیاں بل لادو بھارت کا بھوشی بچالو ہاں جن سنکھیاں بل لادو بھارت کا بھوشی بچالو یہاں یوہا ہی کہتے ہیں یا پھر جس بکار سے نعرہ لگتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے ایسا یوہا آج کہتا موڈی ہے تو ممکن ہے ایسا یوہ آج کہتا گاؤں گاؤں شہر سے اب جن سنکھیا بل جاتا تو جن سنکھیا بل یہ کشمیر فائل جیسے ماحول کے لیے نہیں جن سنکھیا بل اگر سرکار لاتی ہے تو مہنگائی پر کابو ہو سکتا ہے بے رجگاری پر کابو ہو سکتا ہے تو جن سنکھیا بل لانے سے بہت سارے ہمارے دیش کو فائدہ ہو سکتے ہیں تو اس لئے سرکار کو اس پر چنتن کرنا چاہیے اور اس پر جو ہے سرکار کو سوچنا چاہیے جیسے کی وشف گورایا دیوست تھا ہم لکھک ہیں ہم پریورن کے پرتی سجد رہنے کی سب کو میسیج دیتے ہیں سندیش دیتے ہیں یہ تو ہمارا چھوٹی سی پریاس تھا اس رچنا کے دوارہ وشف گورایا دیوست او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا دیش کہاں تک اور جانا تو اڑ اڑ کر ناستی ہمارے آنگنوں میں ادھر ادھر اچھل کر بیٹھتی ہمارے چھتوں پر تیری چہچار سے صبح ہمارا ہوتی اور او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ چھوٹی سی رچنا او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ اب کہاں تیرا دیش ہے کہاں تک اور جانا تو اڑ اڑ کر ناستی ہمارے آنگن میں ادھر ادھر اچھل کر بیٹھتی ہمارے چھتوں پر تیری چہچار سے صبح ہماری ہوتی او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ اب یہ دنیا تو مطلبی ہے تو کیوں پھرتا جائے یہ دنیا تو مطلبی ہے تو کیوں پھرتا جائے یہاں نہیں کوئی تیرا اپنا پھر تو کیوں روز چہچائے تیری بھاشا کون یہاں سمجھتا تو میٹھا بول بھی جائے تو تجھے کون اپنا سمجھتا تو روز آس پاس بھی ڈولے تجھے کون پاس بلاتا او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ چھوٹی سی رچنا یہ دنیا تو مطلبی ہے تو کیوں پھرتا جائے یہاں نہیں کوئی تیرا اپنا پھر کیوں تو روز چہچائے تیری بھاشا کون یہاں سمجھتا تو میٹھا بھی بول جائے تجھے کون اپنا سمجھتا تو روز آس پاس بھی ڈول جائے تجھے کون پاس بلاتا او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ آگے ہے نئی عمارتیں نئی شہریں بن گئے تجھے اجار کر اب نئی بستیاں بن گئے جنگلوں کا کھاک کر دیا آگ لگا لگا کر تیرے گھوصلوں کو اجار دیا ندی نالے بند کر دیے بجلی پانی ٹننل میں لگا دیے کہہ دیش کا بکاس بول کر تیرے شہر شارے اجار دیے سڑک بھون نرمان کر تیرے استر تک مٹا دیے او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ نئی عمارتیں نئی شہر بن گئے تجھے اجار کر اب نئی بستیاں بن گئے جنگلوں کو کھاک کر دیے آگ لگا کر اب تیرے گھوصلے اجار دیے ندی نالے بند کر دیے بجلی پانی بجلی بنانے پانی ٹننل میں لگا دیے کہہ دیش کا بکاس بول کر تیرے شہر شارے اجار دیے سڑک بھون نرمان کر تیرے استر تک مٹا دیے او گورایا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ پیر آگے ہے تم گھوم گھوم کر پھر آتے ہو اور ہمارے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہو تم گھوم گھوم پر پھر آتے ہو اور ہمارے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہو اور روز صبح ہوتے ہی ہمیں تم جگاتے ہو شام ہوتے ہی روز واپس آتے ہو تم اپنے درد میں کبھی نہ ہمیں ستاتے تم اپنے درد میں کبھی نہ ہمیں ستاتے بس چینے کی راہ ہمیں روز بتائے تیرے آگمن سے ہمارے کھیت کھلیاں لہل آتے تیرے آگمن سے ہمارے کھیت کھلیاں لہل آتے سردیوں کے بیران سمیں میں تجھے خوب ہم یاد کرتے ہاں سردیوں کے بیران سمیں میں تجھے ہم خوب یاد کرتے او گوریا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ تم گھوم گھوم کر پھر آتے ہو اور ہمارے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہو روز صبح ہوتے ہی تم ہمیں جگاتے ہو شام ہوتے ہی روز واپس بلاتے ہو تم اپنے درد کو کبھی ہمیں نہ بتائے بس جینے کی راہ ہمیں روز بتائے تیرے آگمن سے ہمارے کھیت کھلیاں لہل آتے سردیوں کے بیران سمیں میں تجھے ہم خوب یاد کرتے او گوریا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ آگے کچھ شیطانی درندے تیرا شکار کر جاتے کچھ شیطانی درندے تیرا شکار کر جاتے اور کچھ تیرے لوٹ آنے کا ہر وقت انتجار کرتے ہاں کچھ تیرے لوٹ آنے کا ہر وقت انتجار کرتے جلد اب لوٹ آنا جلد اب لوٹ آنا اس دیس کو مہکا جانا جلد اب لوٹ آنا اس دیس کو مہکا جانا او گوریا پیارے کہاں تیرا ٹھکانہ کہاں تیرا ٹھکانہ کیونکہ پرکرتی کے بکاس سے جتنا ہم جنگل جمین کو ہم محنن کر رہے ہیں ہم پچھو پکشیوں کو ہم کھوتے جارے ہیں وہ نے پرانے ہمارے ختم ہو رہے ہیں تو اس پر چھوٹی سی رچنا کبیتہ دیوست ہے تو کبیتہ دیوست تھا پچھلے دوران تو کبیتہ پر چھوٹی سی رچنا جیسے کی میں آپ لوگ کے سمکش ہوں میں اتنا بڑا کبھی نہیں ہوں اور مجھے سٹرلنگ پلنگ کا بھاو ویچاروں کا اتنا گیانی رہتا ہے جو من کے اندر میں اس کو میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کبیتہ کبیتہ پیروئی جاتی ہے جب تو گیت گجل بن جاتی ہے شبدوں کے ورن محلہ میں ایسے پیرو کر ایک نئی کبیتہ بن جاتی ہے کبیتہ بنائی جاتی ہے جس میں بھاو ویچار کے ساتھ ہر پرشتیتوں کو اکے کر کبیتہ کو کرشت کی جاتی ہے کبیتہ پیروئی جاتی ہے جب تو گیت گجل بن جاتی ہے شبدوں کے ورن محلہ میں ایسے پیرو کر ایک نئی کبیتہ بنائی جاتی ہے جس میں بھاو ویچار کے ساتھ ہر پرشتیتوں کو اکے کر کبیتہ پریشت کی جاتی ہے سٹرلنگ پلنگ کے ساتھ شبدوں کا چین کر سٹریلنگ پولنگ کے ساتھ شبدوں کا چین کر قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں برمان کے سبی دشا دشا درشائی جاتی ہے جس میں برمان کے سبی دشا دشا درشائی جاتی ہے اپریم پیار دوخہ سے لے کر اپریم پیار دوخہ سے لے کر جنم مرتی تک قویتہ نیرن تک چلتی رہتی ہے سٹریلنگ پولنگ کے ساتھ شبدوں کا چین کر قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں برمان کے سبی دشا دشا درشائی جاتی ہے پریم پیار دوکھا سے لے کر جنم مرتی تک کبیتہ نرمتہ چلتی رہتی ہے کبیتہ کھلے آکاش کی طرح اور بشال سمندرے کے طرح جس پر لکھتے رہو کبیتہ کھلے آکاش کی طرح اور بشال سمندرے کے طرح جس پر لکھتے رہو تو کبھی ختم نہیں ہوگا اٹھر پورا پسچم دکشن سے لے کر ہر کونے کونے میں کبیتہ پھل کھل رہا کبیتہ کھلے آکاش کی طرح اور بشال سمندرے کی طرح جس پر لکھتے رہو تو کبھی ختم نہیں ہوگا اٹھر پورا پسچم دکشن سے لے کر سنسار کے ہر کونے کونے میں کبیتہ پھل رہا جسے آپ تک پہنچا رہے جسے آپ تک پہنچا رہے صدیوں سے مونسی پریم چند سے لے کر کمار بشواش تک کبیتہ کبھی مری نہیں لیکن پاٹھک کی چیتنا مر گئی کبھی کبھی مری نہیں لیکن پاٹھک کی چیتنا مر گئی کوئی لکھتا تو پرتکریا کرتا نہیں کوئی بولتا تو تعلیہ بجاتا نہیں پھر کبیتہ لکھا جارا کبیتہ خوچا جارا اور کبیتہ خوچا جارا پھر بھی کبیتہ لکھا جارا جسے آپ تک پہنچا رہے ہیں سديوں سے منشی پریم چند سے لے کر کمار بشواستہ کبیتہ کبھی مری نہیں لیکن پاتھک کی چیتنا مر گئی کبیتہ کبھی مری نہیں لیکن پاتھک کی چیتنا مر گئی کوئی لکھتا تو پرتکڑیا کرتا نہیں کوئی بولتا تو تعلیا بجاتا نہیں پھر بھی قبیتہ لکھا جارا قبیتہ کھو جا جارا ان قبیوں کے لئے نمن ہاں ان قبیوں کے لئے نمن جنہوں نے اپنے شبدوں میں عربوں کروڑوں قبیتہ لکھ کر سنسار کو دشا دشا دکھایا ان قبیوں کے لئے نمن جنہوں نے اپنے شبدوں میں عربوں کروڑوں قبیتہ لکھ سنسار کے دشا دشا دکھایا قبیتہ پیروئی جاتی ہے جب تو گیت گجل بن جاتی ہے شبدوں کی ورن مالا میں سے ہیرو پر ایک نئی قویتہ بنائی جاتی ہے جس میں بھاو و بیچار کے ساتھ ہر پرشتیتیوں کو اکیر کر قویتہ پریشت کی جاتی ہے چھوٹا سا پریاس قویتہ پر اور اس میں ہم نے پریاس کرنے کی کوشش کیا کہ کس بقاہ سے ہم لکھتے تو پرتکریہ نہیں آتی کس بقاہ سے ہم بولتے تو تعلیہ نہیں آتی کس بقاہ سے ہم پتل میں جاتے تو درشک جھوٹتے نہیں ہیں یہ حقیقت ہے تو انتیم میری رچنہ ہوگی اور اس کے بعد میں اس پتل سے الویدہ لوں گا میں جتنے بھی ہمارے اس پیج سے جڑ رہے ہیں ستیا سندیش یوم سنگ کلپ سبھی سنگ کپ لے اور ایک سہت سویسا کو آگے لے آنے کے لیے اس پتل سے جڑیں اس کو فولو کریں اور شیئر کریں تو انتیم میری رچنہ ہے آنے کے ساتھ میں آلویدہ چاہوں گا آپ لوگا پیار ملا آپ لوگا آشروات ملا یوں ہی ہم جھوٹتے رہیں گے سائد تے کے دوارا اور میں رام بکتنگی کی نور سے اسپٹل میں اپنے آپ کو گور امیت محسوس کر رہا ہوں جیون یہ جیون میرا ایک چھوٹی سی پڑیچہ یہ جیون رنگ روپ یہ جیون ہے رنگ روپ اور اپنوں کے ساتھ چلتے جو رہنا ہے یہ جیون ہے رنگ روپ اور اپنوں کے ساتھ چلتے جو رہنا ہے خوشیاں گم کے چھوٹ کو سہتے ہوئے جیون کے رنگ کو رنگتے رہنا ہے چلتے جو رہنا ہے یہ جیون ہے رنگ روپ اور اپنوں کے ساتھ چلتے جو رہنا ہے خوشیاں گم کے چھوٹ کو سہتے ہوئے جیون کے رنگ کو رنگتے رہنا ہے چلتے جو رہنا ہے اب دیکھئے کچھ آتے ہے کچھ جاتے ہے کچھ آتے ہے کچھ جاتے ہے کچھ کچھ ملتے ہیں کچھ بچھوڑ جاتے ہیں یادوں کی کنجی کو سنبھالتے جو رہنا ہے نا جانے اس ویران جیون میں کتنے آئے اور کتنے گئے اپنوں کو درد اور خوشیہ دے کر رخصت تو ہم سب کو بھی ہونا ہے یہ جیون ہے یہ جیون ہے رنگ روپ اور اپنوں کے ساتھ جو چلتے رہنا ہے خوشیہ گم چھوٹ کو سہتے ہوئے جیون کے رنگ کو رنگتے چلتے جو رہنا ہے تو یہ انتیم رچنا تھی ستیا سندیش سنکلپ سائت میں مجھے موقع ملا میں اسپٹل کے جتنے بھی گرمانے جو اسپٹل کے چلاتے ہیں ان کا آبار پرکٹ کرتا ہوں اور ہمارے اس کے جو آئیو جک ہے آدھر نے کو سمسن ابھی چل جی ان کا آبار پرکٹ کرتا ہوں پھر کبھی موقع دیں گے تو میں اسپٹل میں آنے کی بھرپور کوشش کروں گا ہمارا پریاس یہی رہتا ہے کہ ہم ساہت کے دوارہ ایک دوسرے سے پٹل سے جڑے اور ایک دوسرے کے پٹل کو گورمت محسوس کریں اور ان کے پٹل کے جو جتنے بھی عطتی ہیں ان کو نمن کرتے ہیں میں رام بگتنے کی اب الویدہ جاتا ہوں نمشکار شبرا ترین شیرتا ہے شیرتا ہے شکون شکون جنگ شکもう شکون موسیقی